تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی تنخواہیں ناملنے پر صفائی عملے کی چوتھے روز بھی ہرتال صفائی کا کام تھپ شہر کو کڑے کے دھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کورا ہی کورا بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ساٹھ کروڑ روپے آدائگیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں ناملیں صفائی عملہ آپے سے باہر شاہین کامپلیکس کے سامنے کورا سڑک پر پھینک دیا البرہ کورا سپاک انتظامیہ کے خلاف نارباسی ملازمین کا تنخواہیں ملنے تک احتجاد چاری رکھنے کا اعلان ملازمین کو تنخواہوں کی ادم ادائگی کورے کے دھیر وزیر بلدیات بشارت راجہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر پرہم چیف اگزیکٹیو آفیسر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ 28 جنوری کو تائنات ہوئے 26 فروری کو تبدیل خالد نظیر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فنانس تائنات خالد نظیر کا تبادلہ ڈریٹ انیس میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ ادا سنبھالیں گے ترجمان بھارتی جہریت کے خلاف اہل لاہور یک زبان پاک فوج سے اظہار اکجہتی جوان بزرگ وقلہ تاجر سب جذبہ ایمانی سے سرشاہ بھارتی جہریت کے خلاف سیاسی کا عادت بھی متحد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مزمت بھارت کے جہریت کا موت اور جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیاض الحسن چوہان کی گفتگو جہریت کا جواب جہریت سے دیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چوہدری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آب میں دھکیلنا چاہتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویک پنجاب اسیمبلی میں بھارتی جہریت کی خلاف قراردان متفقہ طور پر منظور تاؤن ہال میں میٹرو پولیٹن کارپریشن کے ایڈمیسٹریٹیف سٹاف یونین بھارتی جاریت پر سراپا احتجاج نرند مودی کا پتلا نظریاتش بھارت مخالق نارے بازی بھارت کو موتوڑ جواب دیا جائے گا گورن پنجاب چوہدری سرور کا ویڈیو پیغام وزیر اعلیٰ پنجاب اور سبائی مزرع کی بھی بھارتی جاریت کی مزمت بھارتی جہریت کی شدید مزمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی کا یادت سے مزاقرات کرے مشتری کا اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمرزمان کائرہ پلوہما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھہت کنڈوں سے بے نقاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود کسوری دونوں رہنماؤں کی گل باگ میں پی پی رہنماؤں شوکت کانا شوکت کی رسمے کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹماتر کی قیمت میں ہوشتر بارضافہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹماتر ہی کھائیں گے شہری بزر بھارت اپنا ٹماتر اپنے پاس رکھے اپنے بزدل فوجیوں کو کھلائے لاہوریوں کا مودی سرکار کو پیغام گڑی شاہو اور برکی سے لاشے ملنے کا معامہ حل سی آئیے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پرانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتی کے وارداتوں میں مولاویس گینگ بھی پکڑا گیا ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان بھی برامت کلاگو جور سنگھ میں ایس پی سی آئیے اسمان ایجاز کے پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولیس نے بھی موٹر سائکل چور گینگ پکڑا ملزمان کے قبضے سے موٹر سائکلیں اور دیگر سامان برامت ڈی ایس پی چونگ رانہ اشفا کی پریس کانفرنس شہر میں چوری کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی ڈیفنس ڈبل ڈی بلوک فیز فور میں جنرل سٹور کا صفایہ چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر پرار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لہار نیوز نے حاصل کر دی کام چور تفتیشی افسران ہو جائیں خبردار اب کارکردگی مونیٹر ہوگی پول کام سوفویر کے اپگریڈیشن پر کام جاری پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی کو سوفویر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک سومتیا گیا تفتیشی افسران کی کاریوائیاں سوفویر میں شامل کر جائیں گے کسٹمز و کام سمگلرز کے خلاف متحرک انٹی سمگلنگ سکارٹ کی جی ٹی روڈ پر بڑی کارروائی پشاور سے لاہور سمگل کیا جانے والا سامان کا کنٹینر پکڑ لیا کرونہ روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برامت کر لیا پکڑے گئے سامان میں کپڑا بالوں کا سپریہ الیکٹرونکس اور آٹو سامان شامل ہے بڑکرسی میں بڑے پیمانے پر ترقییاں اور تیناتیاں چالیس سے زائد افسران کو گریڈ انیس میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکٹری ویلپیر سمیر احمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی دیریکٹر لاہور رنگ روڈ آتھارٹی امران کوریشی کو ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حکم ایڈیشنل سیکٹری بلدیات سادیا تہرین کو میکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کی ہدایات ایڈیشنل سیکٹری موڈلنگ کا منصوبہ سگنل فری کوریڈور منصوبے پر عوامی تحفظات سننے کے لیے تقریب میکمہ محولیات ایڈی افسران سمیت سیبل سوسائٹی ممبران کی شرکت منصوبے پر اٹھاون کروڑ روپی لاغت آئے گی چار یوٹن چار پیدل سوار پل اور اللہو گول چکر کی بہالی کی جائے گی منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا ساتبان میں واسا پینشنرز سہولت سینٹر قائم ویس جیرمن ایم ڈی واسا نے افتح کیا سہولت سینٹر میں بہتر انتظار کا اور تعام کا احتمام کیا گیا ایم ڈی واسا نے کہا افسران اور ملازمین پینشنرز کی سہولت کے لیے ڈیوڈیاں لگائے گئیں جنرل ہاسپٹل میں تین روزہ سائنٹیفک سمپوزیم مختلف بیماریوں کی تشقیص اور علاج مالوجز مطالق لیکچرز واس چانسلر کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر مصود گندل بولے میڈیکل ایڈکیشن کو عالمی میار کے برابر لائیں مریضوں کو علاج مالوجی کی بلا تفریق فراہمی یقینی بنیں گے گل باک ٹو میں رہنما پیپلز پارٹی رانا شوکت محمود کی رسمے کل آدھا کمرہ زمان کا عیرہ خورشیت محمود قصوری حسن مرتضیٰ کی شرکت عزیز الرحمن چند اسلم گل بیگم زکیان شہن آواز فائزہ ملک سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی مرہوم کے بلندرجات کے لیے قرآن خانی اور دعا بھائی چارے اور امن کا فروغ ہر مذہب کا درس ہے سینٹ میری سکول گل برگ میں تقریب مولانا عاشق حسین فادر پیڈرک سمیت دیگر کی شرکت بھائی چارے کے رشتے کو مزید مستاکم کرنے پر زور تقریب کے اختتام اور امن کے نام پر پودا بھی لگایا گیا چڑیا گھر کی معلومات تک اور رسائی آسان بنانے کے لیے ایپ مطارف شہری ایپ کے ذریعے جانور سے مطالق معلومات حاصل کر سکیں گے بچوں میں صحت مندانہ سرگرمی کو فروغ ملے گا ڈائریکٹر چڑیا گھر حسن علی سکھیرا سستی ٹکٹس بگ گئیں مہنگی باقی دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ایل کا ملہ سچنے کو تیار ٹکٹس کی فروغت کا دوسرا روز مکمل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بگ گئیں دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹس دستیاب قضافی سیڈیا میں ایک وقت میں پچیس ازار شائقین پرکٹ میچ دیکھ سکیں گے اور دولکار علی زفر کا میشہ شفیقی خیلاف حد تک عزت کے دعوے گاہ کے سرشن کوٹ میں سامات دو گواہوں نے میشہ شفیقی خیلاف شہادت نے کلم بن کروا دی